دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری اس کو بھی کریٹ کیا جائے گا اسی طرح کیا جہانم اور جنت یہ بھی ختم ہو جائیں گے کیا باقی چیزیں جیسا کہ عرش ہے جیسا کہ حور ہے کیا یہ سب ختم ہو جائیں گے کیونکہ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا اسی طرح فرماتا ہے ہر شئے جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے تو اب اس زمن میں علماء کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو عرش اور کرسی اور اسی طرح اور دیگر چیزیں یہ سب ختم ہو جائیں گی کہ نہیں دیکھیں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ اس زمن میں فرماتے ہیں جسے تفسیر کی کتابوں میں بھی جمع فرمایا گیا ہے اور علامہ سیوتی کے اس قول کو اور دیگر کتب میں بھی جمع فرمایا گیا ہے علامہ سیوتی زمن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نفخ سور کے وقت ہر چیز پر فنا تاری ہو جائے گی مگر آٹھ چیزیں فنا اور ہلاکہ سے مستثنہ ہوں گی یعنی اللہ تعالیٰ ان آٹھ چیزوں کو ختم نہیں کرے گا اور وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں آپ فرماتے ہیں ایک تو اس میں عرش ہے ایک کرسی ہے ایک دوزخ ہے ایک جنت ہے یہ چار چیزیں ہو گئیں اسی طرح ریڑ کی ہڈی انسان کی وہ جو چھوٹا سا پیس ہے جس سے انسان دوبارہ تخلیخ کیا جائے گا وہ بھی ختم نہیں ہوگی وہ بھی فنا نہیں ہوگی اسی طرح فرمایا ارواح روحیں بھی فنا نہیں ہوں گی اسی طرح فرمایا لوح لوح بھی فنا نہیں ہوگی اسی طرح قلم بھی فنا نہیں ہوگا اب جب کہ جنت فنا نہیں ہوگی تو جنت میں جو کچھ ہے وہ بھی فنا نہیں ہوگا یعنی جنت کی نعمتیں بھی فنا نہیں ہوں گی جس میں سے ایک نعمت حور ہے کیونکہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا حور بھی ختم ہو جائے گی نہیں حور بھی ختم نہیں ہوگی حور بھی باقی رہے گی کیونکہ جنت جب باقی ہے تو جنت باقی ہے تو اس کی ہر شیع باقی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ چیز بج گئی اب یہ چیز بج گئی کا مطلب ہوتا ہے اس میں جو چیز ہے وہ سب کچھ بج گئی تو اسی لیے جو ہے جب کہاں کہ جنت بج گئی تو جنت اور اس کی ہر شیع بج گئی اور جب کہاں کہ دوزخ بھی بج گئی تو یعنی دوزخ اور اس کی ہر شیع بج گئی تو یہ بات یوں واضح ہو جاتی ہے تو اسے جو ہے پھر شرح التحاویہ اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے اور پھر صورت زمر کی تفسیر کے تحت بھی بعض اس جو ہے مباحث العقیدہ کے تحت جو ہے اس سمن میں بھی بعض لوگوں نے اس چیز کو جمع فرمایا ہے بعض لوگوں نے صورت القصص کی آیا نمبر ایٹی ایٹ میں بعض نے صورت الرحمن کی آیا نمبر ٹوئنڈی سکس میں مختلف جاگہوں پر مختلف تفصیلات ہیں تو ایک کنسائس سمرائز انفرمیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے مزید تفصیلات اگر آپ کو درکار ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صورت الرحمن کی آیا نمبر چھوئے چھبیس کی تفسیر کریں یا صورت القصص کی آیا نمبر ایٹی ایٹ کی تفسیر کریں تو انشاء اللہ تعالی اس پر بھی کام کیا جا سکتا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ